بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی ایک سائٹنگ شورٹ ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ٹیٹوریل میں ڈیولپرز کو اکثر ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے کروزل یا سلائیڈر لگانے کا ہم اس کو ڈسکس کریں گے سو یہ اول کروزل ہے آئیے ہم اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں سٹپ بے سٹپ کے ہم اسے کیسے اپنی ویب سائٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ آپ سمپلی گوگل پر جا کے لکھیں اول تو اول کروزل کی یہ افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سمپلی آپ اس کے یہاں سے مختلف ڈیموز چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلا سٹپ آپ کو اس طرح کے کروزل کو اپنی ویب سائٹ پر لگانے کے لیے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمپلی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ اس کی لائبرری فائل جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آپ کو ایک زپ یا ارکائیو فولڈر دے گا اور میں نے آلرڈ یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے سو لیٹس چیکٹ انسائیڈ ڈاؤنلوڈ فولڈر یہاں پہ یہ اس نام سے ہے اول کروزل اور اس کو میں ایکسٹریکٹ بھی کیا ہوا ہے اول کروزل کے نام سے ہم سے جب آپ اسے ڈبل کلک کریں گے تو اس کی ڈبل کلک پہ باقی ساری فائلز اور فولڈرز کو آپ اگنوڈ کر کے سمپلی یہ ڈسٹریبیوشن یا ڈسٹ کے فولڈر پہ ڈبل کلک کریں اور اس کے اندر سے ہمیں دو فائلز چاہی ہیں جو ہمیں کاپی کرنی ہے ایک اول.karazol.js اور دوسری ہمیں ایسٹس کے فولڈر میں ہے اول.karazol.css سو یہ دو فائلز ہمیں ریکوائیڈ ہیں ہم ان کو کوپی کر کے اپنے پروجیکٹ کی میں نے ایک یہاں پہ سمپلی آلیڈی ایک پروجیکٹ بنایا ہے بیسک سی ایچ ٹی مل کی فائل اور یہ ہے اول ٹیسٹ فولڈر کے اندر سو یہ اول ٹیسٹ فولڈر میرا یہاں ڈسٹ ٹاپ کے اوپر موجود ہے تو یہاں پہ میں سمپلی اگر اس فولڈر کو کلک کروں تو یہاں پہ سمپلی ایک انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی مل کی فائل پڑی بھی ہے سو وڈای نیڈ ٹی دو ایس کہ یہاں سے ہم ایسٹ کے فولڈر سے اول ٹیسٹ کو کوپی کریں اور اپنے اس پروجیکٹ کے روٹ فولڈر میں پیسٹ کر دیں ایک چیز دوسری ایسٹ سے واپس پیچھے آئیں تو ڈسٹ یہ ڈسٹریبیوشن کے فولڈر میں اول ٹیسٹ کی فائل ہے آپ یہاں اسے بھی کوپی کر لیں اور یہاں اس کو پیسٹ کر دیں وان مور سٹیپ کہ یہ اول کا ریزل ڈیپنڈنٹ ہے جے کیوری پر جے کیوری ایس کی ڈیپنڈنسی ہے سو وات یو نیڈ ٹو دو اس دو ڈاؤنلوڈ جے کیوری ایس وال اینی ورژن اف جے کیوری اور موسٹ پاولی ہمارے سامنے اس وقت لیٹس ورژن آئے گا ڈاؤنلوڈ 3.1 تو ہم اسی کو کلک کر لیتے ہیں جب آپ اسے کلک کریں گے یہاں آپ سے پوچھے کہ کمپریسٹ ورژن یا انکمپریسٹ تو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں میں سے کسی بھی کلک کر دیں کنٹرول اے سیلیکٹ آل کریں کنٹرول سی کریں اور یہاں پہ اپنے سبلائم کے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں آکے نیو فائل کریٹ کر کے جتنا کوڈ بھی اپنے کاپی کیے یہاں پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد اب کنٹرول اے س کا بٹن پرس کریں اور اس فائل کو کسی بھی نام سے سیو کرتے ہیں لیکن ایکسٹینشن مست ہے کہ اس کی ڈاٹ جی ایس ہی دیں گے ادروائز یہ جاوا سکرپٹ ہی کی لائیوری ہے تو یہ نہیں چلے گی جاوا جی ایس ایکسٹینشن اگر نہیں دیں گے تو سو یہ ہماری ساری ریکوائیڈ فائلز ہم لیڈی لے چکے ہیں اب ہمیں ان فائلز کو لنک کر رہے ہیں بیسیکلی بڑا سیمبل سا طریقہ ہے یہاں پہ آپ لنک ٹائپ کریں ٹیپ کی کی پریس کریں تو یہاں پہ سی ایس ایس کی فائل دے دیں old.carousel so let me do that old.carousel.css اور ہمیں پتا ہے کہ ہم جاوا سکرپٹ کی فائلز کو باٹم پہ just before the body tag ایڈ کرتے ہیں so سکرپٹ ٹیگ میں اس کو ایڈ کریں اور اس کے سورس میں جا کے old.carousel.jss یہ فائل لگا دیں اب چونکہ یہ فائل تب چلے گی جب اس سے پہلے ہم jquery ایڈ کریں گے so make sure یہ order important ہے jquery کو پہلے ایڈ کرنا ہے اور old.carousel.js کو بعد میں ایڈ کرنا ہے so jquery.jss obviously اگر آپ نے یہ js اور css کی فائل فولڈرز میں رکھی ہیں تو آپ اسی طرح سے یہاں پہ فولڈرز کا پاتھ دیں گے so i hope کہ یہ فائلیں میری لنک ہو چکی ہوں گی so یہ تھی ہمارا document setup اب ہم old.carousel کے لئے structure بناتے ہیں ویسے تو old.carousel نے یہاں پہ اپنا basic structure یا guidelines ساری provide کی ہوئی ہے اگر آپ demos میں جائیں اور اس basic پہ click کریں so what they will be telling you یہ آپ text وغیرہ پڑھیں گے سارا تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ہم بغیر یہاں پہ یہ اس کا basic setup ہے کہ آپ simply html میں اس طرح کی elements بنائیں گے تو ہم اپنے بناتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا بہتر سا idea ہو جائے so جب بھی آپ نے old.carousel لگانا ہے ہم output پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنے items چاہئے ہیں ایک دو تین چار جو آپ کو display کرنے ہیں یعنی اس طرح کی آپ کو div کی designing خود کرنی پڑے گی so جب بھی آپ div کی designing کرے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کا ایک parent بنا لیں so let me give it a name parent-box so parent box کے بعد یہ ایک parent ہے لازمان old.carousel کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک parent بنائیں اور parent کے اندر باقی تمام جو childs ہیں جن کو آپ move کرانا چاہتے ہیں کہ results light کروانا چاہتے ہیں ان کو دیں so میں let's suppose اس کے جو child ہیں ان کو نام دیتا ہوں box اور یہ boxes میں بنا دیتا ہوں more than one two, three, four, five six so ہم ان پر نمبر بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے then third then four then five and then six so اب ہم basic سے styling کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں idea what actually we are designing so styling کے لیے ہم external style sheet use نہیں کریں گے for just working with it quickly simply ہم یہاں پہ so this is our parent اس کو آپ simply کوئی color دے دیں just اپنی understanding کے لیے تاکہ یہ نظر بھی آئے like ہلکا سا gray سا color دے دیں and then آپ box پہ جائیں اور box پہ simply اس کو width دے دیں twenty five percent بالفرد میں یہاں پہ چار boxes show کرنا چاہتا ہوں hundred percent total width ہوتی ہے hundred کو چار پہ divide کریں تو twenty five percent تو میں نے ہر box کو twenty five percent width دینی ہے تو اب height بھی ہم کچھ دے سکیں اگر three hundred pixels تو یہ height اور width دے دیں اب ہم ان کو color بھی دے دیں تاکہ یہ visible بھی ہوں so i am giving it a same color like orange اور اب ہم اس کو ذرا output پہ دیکھتے ہیں کہ what and how is it looking like so index dot html کو اگر میں double click کیا ہے تو یہ one two three یہ اس طرح سے show ہو گئے اور یہ it was expected کیونکہ div جو ہے وہ اگر آپ کو basic سائے بھی idea ہے تو div block level element ہوتی ہے اس لیے one top of each other تو یہاں پہ آپ simply ایک property display flex کی لگا کر ان کو in a same line move کر سکتے ہیں so let's do that yes they are all in same line اب آپ تھوڑا سا margin بھی اگر دے دیں children elements کو تو this is looking like that yes it is اور اب ہم نے یہ چھ elements بنائے ہیں basically تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چار شو ہوں ہم بعد میں مزید بھی add کر لیں گے فیلال ہم بناتے ہی چار ہیں جو کہ سامنے display جو ہمارا actual design so this is actually what we want so بالکل سیم اس طرح کا design بن گیا ہے جیسے ہم یہ چاہتے تھے اب ہم اس کو move کرائیں گے اور move کرانے کے لیے ہمیں یہاں دو تین steps مزید کرنے پڑیں گے پہلا step تو یہ ہے کہ جب ہم واپس old carousel میں جائیں گے اور یہاں سے simply یہ جو java script کی coding ہے اس کو copy کر کے اپنی old carousel جہاں ہم نے last time add کی وہاں اس سے نیچے script کا tag add کیا اور اس میں اس کو paste کر دیا paste کرنے کے بعد ابھی ہمیں responsiveness کے ساتھ کام نہیں کرنا تو just simply اس کا یہ bottom portion remove کر دیں اور just let me indent it to let it look good اب یہ carousel آپ کا سامنے آ گیا اب یہ carousel ہمارا almost set up completely ہے لیکن یہ کام تب کرے گا جب آپ اپنے اس parent box کو یعنی جس کے اندر آپ نے child بنائی ہے یا children بنائی ہے چار اس کو simply یہ والی class دے دیں گے old carousel کی class دے دیں گے جب ہم old carousel کی class دیں گے اس کو so it would exhibit an interesting behavior which was not actually expected so یہ اس لیے دیتا ہے کہ old carousel جتنے بھی child elements ہوتے ہیں ان کو اپنی width دیتا ہے so ہم نے اپنی width دے دی اور وہ اپنی width بھی دیتا ہے تو اس لیے یہ width جو ہیں وہ conflict کرتی ہیں so ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں اگر اپنی ڈی ہی width box یعنی width کو ہم ہٹا دیں then اس کو refresh کریں تو اب it would look as expected so اب ہمارے پاس جو elements ہیں یا جو number of elements ہیں all they are four لیکن یہاں پہ show ہو رہے ہیں کتنے three اب یہاں ایک interesting behavior دیکھیں گا یہ total elements جو ہم نے بنائے ہیں یہاں پہ وہ چار ہیں یعنی one two three four اور by default جو number of elements یہاں یا number of items یہاں show ہو رہے ہیں وہ ہیں تین اگر مجھے چار پورے show کرنے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر simply میں ایک اور parameter دے دوں گا item s اور یہاں پہ لکھ دوں گا چار اب جب یہ کام کروں گا تو یہاں سے یہ جو اس کا control ہے جو اس کے previous اور next navigation buttons ہیں یہ یہاں سے غائب ہو جائیں گے اور وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا ہمیں وہ navigation غائب ہوگی اب وہ navigation تب آتی ہے جب یہاں پہ چار سے زیادہ elements ہوں ابھی تو ہیں ہی چار اس میں تو وہ چار یہاں show ہو رہے ہیں تو navigation کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر چار سے زیادہ پانچوں ایڈ کر دیں گے تو پھر پانچوں سکرین پہ نہیں آئے گا سکرین سے غائب ہوگا تو اس case میں navigation آئے گی تو یہ this is intelligent enough to decide it at its own تو اب ہمارا slider جو ہے وہ بن چکا اور i think ویڈیو کی length کافی بڑی ہو چکی ہے ہم یہاں سے آگے مزید انشاءاللہ next ویڈیو میں اس کو cover کریں گے i hope this is really helpful and good for you so انشاءاللہ next lecture میں اس کو complete کریں گے اللہ حافظ